ملیر کے علاقے سعود آباد میں جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیڑ نظر آنے لگے ہیں اسکول کے باہر گندگی اور کچھرے کے امبار کی وجہ سے بچوں کو شدید تکلیف کا سامنا ہے مزید تفصیلات جانیے اس ریپورٹ میں ملیر کے علاقے سعود آباد میں جگہ جگہ کچھرے کے پہار سر اٹھانے لگے اسکول کے باہر کچھرے کے امبار بچوں کو شدید تکلیف کا سامنا یہ گورنمنٹ اسکول ہے ہمارا یہ بلدیہ کا اور اس کے ساتھ میں یوسی آفیزی بناوا ہے یہاں پہ تقریبا گریشتہ تین سے چار سال لوگوں کو یہ کچھرے کی پوزیشن بنی ہوئی ہے بارشیں ہوتی ہیں براہ آل ہو جاتا ہے ابھی ہی تھی قرمہ آئیٹی اس کے اندر یہ اتنی یہاں پہ علائشیں بڑی ہوئیں اتنی بدبوئے ہیں کہ یہاں سے گزرنا مشکل ہے کرونا کی حالات میں یہ اس سے ڈبل کرونا یہ ہمارے علاقے میں پھیل رہا ہے علائشیں یہاں تک کہتی ہیں یہ تو آدھا تھا کچھرہ خانہ اب یہ مزید بڑھتا جا رہا ہے یہ گورنمنٹ اسکول ہے باعث اسکول اور یہ کچھرے کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں بہت دن ہو گئے مہینے ہو گئے یہ بغریت گزر چکی ہے یہ گردوں گبار پھیل رہا ہے بیماریاں پھیل لی ہیں بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہاں سے جاتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ بلکل اسکول کے گیٹ کے ساتھ ہی کچھرے کا اتنا بڑا ڈھیر لگاوا ہے کہ ہمیں خوش شرم آ رہی ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں آگے محرم الحرام آ رہا ہے آپ لوگوں سے جو بھی ہے اس میں کمیشنر ہیں بلدیا ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی صفائی سترائی کرائیں اور اس مسئلے کو حل کرائیں لوگوں کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ محرم کی آمد سے قبل اس علاقے کی صفائی کروائی جائے کیمرمن رہز زہدی کے ساتھ آصف نواز کے ٹونڈی ون نیوز کر رہا چیئے